یہ بھی حضور کا کرام اور مہربانی حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما میری امت کو تین چیزیں وہ دی گئیں جو پچھلی امم سابقہ میں سے کسی کو نہیں ملی وہ کیا نشانی ہیں کیا چیزیں دی گئیں میری امت کو فرما ایک تو میری امت کے لیے ساری زمین کو مززید بنا دیا کیا مطلب ہے اس کا کہ پہلی امتیں اپنے عبادت گاموں ہی میں عبادت کرتی ہیں عام طریقے سے نہیں آج آپ سفر کر رہے ہیں جب سفر کر رہے ہیں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے ہیں آپ نیت کر کے کھڑے ہو جائیں لیجے ساہ نماز ہوگا ایک اور سب اللہ سن لیجی یہ بھی حضور کے مہربانی اب آپ جنگل لیجیے قبلے کا بتانے کہ قبلہ کہاں ہے اب کیا ہے فوقان علی کا تحرری کرے کھڑے ہو کر سوچیں قبلہ کہاں ہوگا آپ کا دل یہ بتائے کہ ادھر قبلہ ہے وہ دھری مو کر کے نماز پڑھنے اور کوئی آدمی آن کر بتایا کہ بھئی سوفی صاحب قبلہ تو ادھر تھا آپ نے ادھر مو کر کے نماز پڑھی پوچھے مفتی صاحب سے نماز لودان کے نے جو پڑھی وہ ہو گئی کوئی دل کے ارادے کو قبلہ بنا دیا گیا کہ جہاں آپ کا دل کرے ادھر نماز پڑھیں تو فرما پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ایک جو ہم صف کھڑی کرتے ہیں ان صفوں کو فرشتوں کی صفوں سے تابیر کیا گیا اور عالی حضرت امام علی سنہ رحمت اللہ علی نے اپنے خطابے میں ایک جگہ جو بات کہی وہ بھی آپ سننے جیسے آپ نے دیکھا امام صاحب بھئی سفیں درست فرما لیجئے امن کہا جاتا کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو جائیے عالی حضرت فرماتے ہیں امت کے تقسیم اور امت میں پور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر سفیں درست نہیں رکھتے اور فرما جب سفیں درست نہیں رکھو گئے تو امت میں انتشار ہوگا اختلاف پہلے گا فرماتے ہیں اس اختلاف کے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں اپنی صفوں کو درست نہیں رکھتے اور اب تو ایک اور ساولت نکل گئی آپ نماز کی نیت کیجئے ادھر سے گھنٹی بجے گی ادھر سے گھنٹی بجے گی ادھر سے گھنٹی بجے گی لیٹے ایک ٹکٹ میں دو مانا لوٹے دیکھیں آپ یہ لوگوں کو یادی نہیں رہتا ہماریہ کراچی میں اس ٹکر لگے مسجد میں آئے فوراں موبائل ٹیلی فون بن کر دیں اللہ اکبر آدابِ مسجد کے خلاف اور یہ تو ہم لوگ ہیں جو قرآنیں تھوڑے سے چل رہے ونہ یہ ساولت نکل گئی سعودی عرب میں ہم نے دیکھا یہ جیر میں ٹیلی فون رکھا ہوا جیسی گھنٹی بجی نماز پڑھ رہے ہیں نکالا سلی یعنی کئی لیفون مالیوں کو جواب دے گیا کہ میں نماز پڑھ رہا دیکھا آپ نے کتنی سعودت لوگوں نے نکال لی اللہ اکبر اللہ تعالی ایسی سعودتوں سے ہم مسلمانوں کو عزیزانِ گرامی محفوظ رکھ کے فرمایا ساری زمین مسجد بنا دی گئے ایک بات تمہاری صفوں کو ایسا عرب میں انتابیر فرمایا جیسے پریشتوں کی صفیں اور یہ کہ پوری امتیں جو پہلے گزریں کسی کوئی فضلت نہیں ملی اللہ تعالی نے مٹی سے تیمم کرنے میں ناپا کی دور کرنے کا علاج بھی رکھ دیا اگر آپ حسن واجب ہو تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں اگر آپ پانی نہ ملے اور اگر وضوح کیلئے پانی نہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور اسی کتاب تیمم میں مشکار شریف میں حدیث دو صحبہ اکرام انہم ردوان کسی سفر میں پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں ان تیمم کر کے نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ایک اختلاف ہوا کیا اختلاف ہوا ایک صحابہ نے منزل مقصود پر پہنچ کر وضوح کیا نماز لگتایا اور ایک صحابی نے نماز نہیں لگتایا جو تیمم سے وضوح کیا اسی پر اکتبا کیا حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھی تھی وضوح کر کے فرما تم نے ثواب زیادہ کمائے اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی یعنی تیمم کرنے کے بعد اسی پر اکتبا کی حضور علیہ السلام نے فرما تم نے سنت کو پا لیا تم نے جو کام کیا وہ بالکل سنت کے مطابق کام کیا اللہ اکبر تو آپ دیکھئے اور پھر اس کے بعد آلہ حضرت فاضل بریلوی کی فتاوہ رضیہ ملاحظہ فرمائی پانی ہوتے ہوئے تیمم جیسے مرض ہے پانی ہے دول کے رسی نہیں پانی کمرے میں چاوی نہیں آپ حیران ہوں گے فتاوہ رضیہ میں آلہ حضرت نے دو سو قسمیں بیان کی پانی کے ہوتے ہوئے کہاں کہاں تیمم جائز ہے دو سو قسمیں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے بیان کی فتاوہ رضیہ ملاحظہ فرما اہل علیہ علیہ السلام تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کی کتنی مہربانیاں ہم پر ہیں کہ جگہ جگہ حضور نے اپنے غلاموں پر شفقت اور مہربانی کی میں نے یہ آیت پڑی اور میں بہت تفصیل میں چلا گیا حریصون علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے بالمومنین رعو فرحیم اور تمام جہاں کے مومنین کے رعو فرحیم بن کر را صرف ہم نے اسے انوان بنایا حریصون علیکم اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سے امید حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہمیں یاد کیا قبر میں ہمیں یاد کیا تو بتائیے کہ حشر میں بھل جائیں گے ہرگز میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حشر میں بھی ہمارا سامان مقرب کریں گے اور ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالی مقام محمود عطا فرمائے اور قرآن مجید فرطان حبید میں علماء نے اس آیت میں تقریباً مفسرین شفاعت قبرہ اس سے مراد دی حضور علیہ السلام اللہ تعالی شفاعت قبرہ کا مقام عطا فرمائے گا جو کسی نبی کسی ولی کو نہیں حضور علیہ السلام شفاعت قبرہ پر ہوں گے مقام پر امت کی مختلط فرمائے یہ جو ہر نبی کہیں گے نا یہ جناب نقصی نقص ادھاب اللہ غیر یہ ہر نبی کو معلوم ہے کہ شفاعت قبرہ حضور علیہ السلام کا مقام اس لئے سر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجیں کبھی تفصیل سے بات کریں سب تو کہیں گے نفسی نفسی ادھاب اللہ غیر اور حضور فرمائے گے انا لہا ہاں میں تمہاری بطرق کا سامان کرتا ہاں میں تمہاری نجات کا سامان کرتا اور حضور علیہ السلام انشاءاللہ تبارک و تعلقل قیامت میں حریصون علیکم کا جلوہ دکھائیں گے اور خوب یاد رکھی ہم نمازی بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں سب رکھتے ہیں سب کچھ ہے مگر یہ ذہن میں رکھیے گا یہ نجات کا ذریعہ ہے آمان لیکن ہماری مغفرت تو حضور کی شفاعت ہی سے ہوں گے حضور کی قرمی سے ہونے اس پر یقین وقیقہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی یہ آج کی میکن میں محتصر بیلام تھا وما علینا اللہ